دیپالپور میں واپڈا نے مسجدوں کی بلوں میں اضافہ کر کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم میں مشکلات پیدا کر دی ہیں مزید افصالات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز دیپالپور چودری نیاز احمد سے چودری نیاز آگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے جی بلکل ایسا ہی ہے کہ روز بروز بڑھتے ہوئی مہگائی سے غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ اپنے گھر کا کچن چلانا اور دوسری جانب جو ہے وہ بڑھتے ہوئے بجلی کے ریڈ کی وجہ سے انتہائی مشکل ہوتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ واپڈا کی جانب سے مسجد کے بلوں میں جو ہے وہ بھاری ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے بل ادا کرنا بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئی ایم سے جانتے ہیں کہ سوالیں سنکا کیا کہنا ہیں مہگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور پھر اس کے بعد واپڈا کی طرف سے جو بل بھیجے گئے ہیں اور اس میں پھر خاص طور پر مساجد میں بھیجا ٹیکسز کی برمار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مساجد والے وہ ٹیکسز کہاں سے ادا کریں تو خدارہ میری یہ گزارش ہے رباب اقتدار سے کہ مساجد میں خاص طور پر جو ہے وہ اس میں سے ٹیکسز وہ نکالیں اور عوام کو ریلیف فرام کریں یہاں پر موجود شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر حالات اور مہگائی اسی طرح رہی تو عام آدمی کی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا حکومت وقت کو چاہیے کہ بڑھتی ہوئی مہگائی پر کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی بھی اپنے بچوں کو دو وقت کی آسانی کے ساتھ روٹی کھلا سکے